بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل میرے ساتھ اس وقت ازر صدیق صاحب موجود ہے پاکستان کے مایاناز وکیل ہیں جو اس وقت صورتحال ہے آپ کے سامنے قانون انصاف اور عدل کی دھجیاں جس طرح بکھیری جا رہی ہیں ججز کو جس طرح تظلیل کیا جا رہا ہے ان کے فیصلوں کا جس طرح مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں ایک اپنا ہی انداز ہے جہاں عمران خان اس وقت اٹک جیل میں بیرک نمبر تین میں قید ہیں وہاں وائس چیرمن شاہ محمود قریشی سائفر کے معاملے میں اس وقت بڑی مشکلات میں ہیں دوسری طرف پرویز الائی کے ساتھ جو آج معاملہ ہوا پی ٹی اے کے صدر ہیں اور جس طرح انہیں سادہ کپڑوں میں لوگ گسیٹ کر لے کے جا رہے تھے یہ انصاف پر اور جج امجد صاحب کے اوپر ایک بہت بڑا سوال کیا نشان ہے کہ کیا تمام ججز اب اس وجہ سے فیصلے نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات معیشت کے ہیں الیکشن کے ہیں ان تمام سوالوں پر میرے ساتھ صدیق صاحب موجود ہے میں نے آپ کو بتایا تھا ان سے مہرانہ تجزیہ لیتے ہیں حضر صاحب بہت شکریہ آپ کا سر جی بہت شکریہ سبی صاحب جی سب سے پہلے سر یہ ابھی آپ فیصلے دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کا جو کل کیس ہے سائفر میں جج صاحب بلاتے ہیں لیکن پھر خود ہی ادم کہتے ہیں کہ بندہ موجود نہیں ہے تو اس وجہ سے زمانت خارج کر دیتے ہیں حالانکہ خود وہ جاری کرتے ہیں فیصلہ تو اس سارے ہی صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ مجھے بیٹھے ہوئے آج یاد آ گیا ایک شخص جس کا نام جسٹس ریٹائر مقبول پا کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے تو خواجہ ساتھ رفیقہ کچھ کے ایک دو کیسز لگے ہوئے تھے نیاب کے تو انہیں بڑا غصہ آیا اس کو ججمنٹ اٹھا کر دیکھیں لفظ استعمال کیا پولٹیکل انجین نہیں کہا اچھا ہاں یہ میں ریکارڈ میں بتا رہا ہوں آپ کو پولٹیکل انجین اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ وہ پولٹیکل انجین نہیں وہ نیاب اس وقت کام کر رہی تھی میرڈ کے اوپر ابھی آپ کو بتا ہے وہ اس وقت نگران وزیراعلا سندھ ہے ہاں جی بالکل تو انہیں اپنا گریبان جھانکنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کام کر رہے ہیں جس کے خلاف وہ خود آواز اٹھاتے رہے ہیں پولٹیکل انجین نہیں آج پنجاب کے اندر آپ نے دیکھ لیا وہ پولٹیکل انجیننگ بری طرح بے نکاب ہو گئی جب لاہور ہائی کورٹ نے چوزی پرویز لائکی گرفتاری غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دے دی اور یہ بنیادی حقوقت تحفظ ہے اور جسیس امجد رفیق بہت انٹیلیجنڈ اور ٹیلنٹڈ ججے ہیں کسی کی فیور کرنے والے آدمی نہیں ہے میرا میں نے کئی معاملات اگر آپ نے ججز کے لیے یہ راستہ نہیں دینا تو پھر کیا ہوگا یہاں سر یہ کیا کہ ان کے پاس جج آمیر فاروق حمایو دلاور صاحب یا جج ابو الحسنات ذلکر مین صاحب ایسے ججز رہ جائیں جو ججز فیصلہ دیں وہ یا تو استیفہ دے کے چلے جائیں یا پھر اپنی تنخواہ اور مرات کا انتظار کرتے رہیں اس وقت ایسے چک کر کے بیٹھ جائیں کہ ایسے جج چاہتی ہیں اچھا دیکھیں یہاں اگر قصور ہوا یہاں میں بتاؤں آپ کو یہاں قصور کس بات کیا ہے یہاں قصور ہے ہماری عدالتوں کا عدالتوں میں وہ ججز کا جو وقلہ تحریک کے نتیجے میں ابھی بیٹھے ہوئے آ کر جو سیول لیبرٹیز کی بڑی بات کرتے ہیں اور جنہوں نے فیصلہ دیئے کہ ملک میں مارشلہ نہیں آنا چاہیے اس وقت میں حران ہوں وہ کہاں بیٹھے ہیں نام لیا جاتا ہے جیسے کازی فائیسہ کا نام لیا جاتا ہے جیسے شہید منصور علی شاہ کا جیسے اثر من اللہ کا نام لیا جاتا ہے جیسے تارک مسعود اور یہ اپنا جیسے مقبول باکر یہ نام لیا جاتا ہے ان جیجز کے جو اکشٹنگ بھی ہیں کہ وہ کہاں ہیں اور پھر لوگ خاموش ہو جاتے ہیں کہ نہیں وہ صرف نام کے لیے ایسے حالات اور واقعات تھے اگر جیجز انصاف دینا چاہتے یا انصاف دینا چاہتے ہیں تو دیے جا سکتا ہے انصاف کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن فیصلے نہیں مانے جاتے سر وہ فیصلہ دیتے ہیں فیصلہ ماننا نہیں جاتا فیصلے کو جھوٹے کی نوک پہ رکھا جا رہا ہے تو قانون اور انصاف بکلا اس معاملے میں سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے بہت بڑی طاقت ہے پاکستان میں ایک بات صرف ختم کرنا ہوں سبھی بات صرف اتنی ہے کہ آپ قوم سوال اٹھاتی ہیں میں آپ کے پروگرام میں سوال اٹھا رہا ہوا وہ ججیز جو نواز شریف کے دور میں جو فیصلے کرتے ہوئے بڑا بڑا کہا کرتے تھے بڑی باتیں ہوتی تھی اور وہ صحافی بھی ہمارے دوست حضرات وہی انکر حضرات بھی ان میں سے ایک آج آگے ہیں ان کا نام شادیب خانزاد ہے وہ جاگ گیا آج آج چودری پرویز لائے کی گرفتاری پہ ورنہ تو یہ وہ سارے لوگ تھے جو ملک میں لا قانونیت مہنگائی لانکہ مہنگائی کو تھی نہیں کتنی بھی مہنگائی تھی ڈالرز کی اڑان اور پھر یہ عدالتوں میں عدالتوں میں نام لیا گیا اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ اس دور میں جتنے فیصلے ہوئے کوئی کا دکا فیصلہ ایسا ہوگا کہ جہاں آپ کو کنچھ ہون نظر آ رہا ہوگا ورنہ تو آپ کو پتا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوتے رہے اور آج بھی دیکھ لیں مجھے صرف یہ بتا دیکھ مریم صفدر جو ہے وہ بری ہو گئی ابن فیلڈ کے کیس میں کیا منی ٹریل آج بھی آ سکا قوم کے سامنے جمنان خان تو اب کہا دیا کیا آپ نے توشہ خانہ میں اچھا کمال کی بات ہے وہ کہا گیا توشہ خانہ میں جو چیزیں سستی خرید لی مہنگی بیج دیں اچھا جب ٹرائل پورٹ نے فیصلہ کیا اس میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے نہ وہ عمر ظہور کہاں گیا وہ باقی لوگ کہاں گے کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہاں تو عدالت کی اندر منی ٹریل آیا نہیں تھا آج بھی جہ جہ دیں وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں اور مو چڑھا رہی ہیں اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں کہ جو کرپٹ مافیاز ہیں اور وہ بیٹھے راج کر رہے ہیں تو لوگوں کے سین میں سوال بڑے جائز ہیں میں نہیں جواب دے سکتا مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے دکت ہو رہی ہے آج ہی بڑی مزدار بات آپ کو بتا دوں آپ کو میں نے وہ سائفر کے حوالے سے نا اس کا جوڈیشل کمیشنل بنانے کے لیے خط لکھا میں نے نا کہ مراسلہ ارسال کیا کچھ اور میں کامیاں کر رہا ہوں میرے یہاں یوکے میں بھی کام کرنے پر بہت اترازات ہیں وہ پندازہ لگائیں وہ میری فیملی کو جس طرح ابھی بھی ٹریز کیا جا رہا ہے میرا بیٹھا ہے نماز پڑھنے گیا تو وہاں دو لوگ آگے ویڈیو بنا کے ٹریز کرتے رہے جب پوچھا گیا غائب ہو گئے میں صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو آپ اور میں بول بھی رہے ہیں نا یہ بھی پسند نہیں ہے عمران ریاض آج اندر بیٹھا ہوا نا جو میں آپ کے پروگرام میں بات کہہ رہا تھا کہ وہ ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کا انتظار کے لوگ ان کے لوگ کوئی لوگ کہتے تھے کہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا وہ پروجیکٹ کمپلیٹ اب سمن میں آ رہا نا ہے اور آپ ایک جھوٹی سی وہ ایف آئی آ رہے کے ایف آئی ایک بنائی ہے اور وہ اب سامنے لے کے آئیں گے لیکن وہاں کچھ لوگ ایسے بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں رہا کرنا اب میں اب کیا کہوں آپ کو مجھے بتا دیں یعنی میں آپ اور میں بہت سے لوگ جانتے ہیں عمران ریاض کہاں ہیں اس لوگ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ کل لوگوں کے پاس ہے لیکن کیا کہیں کیا کہیں کچھ کیا نہیں سکتے سبردستی ہے ظلم ہے کیا کر سکتے ہیں لوگ اس وقت واقعی مجبور ہیں ابھی دیکھیں وہ اون بیپی صاحب جو ہے سینیٹر بیتر محل کہ ان کی پریس کانفرنس تھی وہی الفاظ لفظ بلکل کم از کم اسے تبدیل تھوڑا سا کر لیں ذاتی مسائل کی وجہ سے چھوڑوں پارٹی میری صحت جواب دے گئے میں تھک جو ہوں گرمی بہت زیادہ ہے کچھ بھی ایسا کہ لیں لیکن وہ باتیں ان کی وہی ساری شروع سے لے کر آخر تک لفظ تو لفظ ہوئی سکرپ بھی ہوئی ادھاکار بھی ہوئی ہدایتکار بھی ہوئی تو یہ لوگ سارے دیکھ رہے ہیں اپنا مزاق دیکھو نا یہ تو حمد کی بات ہے نا حمد کوئی کرتا ہے کوئی حمد نہیں کرتا آپ آپ صرف دیکھ لیں نا تھوڑے سی تکلیف برداشت کرنے میں کیا تھا چودری پرویز لائچ سے کوئی ایکسپیکٹ کرتا کر سکتا تھا یہ بڑا علی مادل شیخ علی مادل شیخ دیکھے نا آپ نے شہر یار افریدی کو دیکھا آپ نے علی محمد کو دیکھا آپ نے دوست نکوی صاحب ہے بڑے بزرگ آدمی اب یہاں دیکھیں نا یہ تھوڑے سی عمد کر لے تھا کیا اچھا دوست ہے ہمارا مجھے بڑا دکھ کر افسوس ہوا اور آزر صدیق یہاں بیٹھا ہے کیوں بیٹھا ہے پریس کونفرس کرنی دیکھیں کوئی مشکل کام ہے ماں کا دودھ نہیں پیا اگر یہ پریس کونفرسنگ کرنی ہے ہم لوگوں نے یا شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کو کتنا کمسور ہم نہیں ابھی تمہیں اگر ڈارا تو خوف ہے سائیڈ پہ بیٹھ جو جا کے آنڈھی چل رہی ہے تو فان چل رہا تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاؤ میکر یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی لائلٹیز بدل لیں مجھے لائلٹیز تبدیل کر باقی اب دیکھیں کئی لوگ خاموش ہیں دیکھیں اب اب فروخ حبیب سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کام کر رہا ہے میں تو کوئی اطراز نہیں آپ اندازہ لگائیں مراد سائیڈ ہے جہاں کئی بیٹھے ہیں سائیڈ پہ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں یہ تو نہیں ہے اب کئی لوگ ہمارے یہاں بیٹھے ہوگا وہ وہ سی ہمارے بھی لوگ کی دفعہ سے پچارے جذبات میں کہہ رہتے ہیں جائیں جا کر لڑیں اچھا کیا لڑنا ہے وہاں جا کر لڑائی کے لڑائی اس میں کیا لڑنا ہے سر اپنا دینا ہے بس دیکھنا وہاں جا کر کیا ہونا ہے اچھا کھڑے ہو جائیں گے کل گھر سے اٹھا کر لے جائیں گے پھر یہ باہر آواز لوگ رہ جائیں گے لیکن نہیں یہاں جو اصل بات ہے وہ دیکھو سبھی وہ آواز کیا ہے وہ آواز ہے حق کر سائے میں ایک بات بتا رہا ہوں یہ ہیمن رائٹس کی والیشن اتنی ہو رہی ہیں اور بہت سے دوست اب ہمارے چاہتے ہیں ہیمن رائٹ آرگنیزیشن پر رابطہ کرنے کے لیے کیا آپ پوری دنیا میں نظر نہیں آرہا کیا یو اینوں کو نظر نہیں آرہا کیوں میں ہیمن رائٹ آرگنیزیشن کو نظر نہیں آرہا کیا امنیسٹی کو نظر نہیں آرہا یعنی آپ نظر لگائیں امنیسٹی اور اور جو ہیمن رائٹ واش راک کے جزئی تنظیمیں ہیں آرشیشن میں کیا کیا انہوں نے امران ریاض میں آج تک کیا کیا انہوں نے سارا کچھ سامنے رکھ کے یہ آہ آہ یہ جنگ پاکستان کی پاکستانیوں کو لڑنی ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں تاریخ میں ہمیشہ فوموں نے اپنی لڑائی خود لڑی باہر سے آ کر کبھی کس نے مدد نہیں کی ان سے تو یہی توقع کی جا سکتی تھی یہ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں جا کے آپ کو پتہ طاقت سے نائجر میں تبدیل کرتے ہیں کبھی نائجر میں کبھی گبون میں پہنچ جاتے ہیں حملہ کرنے کی کوئی جمہوریت وہاں پہ خطرے میں ہو تو یہاں پہ تو ان کے سامنے سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ ظاہر ہے ہمیں یوکرین جو کہتے ہیں لڑ گیا ہے لیکن مہین چیز اصل میں اس وقت سب سے بڑا عذر بھی جو عرشت شریف کے کیس میں جو کینیا میں لوگ تھے ان کی پروموشن ہوگی اب جب جا رہے ہیں ہمارے نگران وزیراعظم بھی ملنے جا رہے ہیں وہاں پہ پھر اب کچھ تبدیلیاں بھی ہو رہی ہیں تو یہ چیزیں بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہیں آپ کیسے سمجھتے ہیں دیکھو سبی میں نے جب یہ اکٹوبر میں نا مجھے یاد پڑھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوا تھا تو میرا ریکارڈ پہ لیٹر ہے میں کل دوبارہ اس کا ایک ریمائنڈر بھیجوں گا حکومت کو میں نے چھے باتیں اس وقت کہی تھی پرچہ تو بعد میں درجہ ہوا نا میں نے اسی وقت کہا تھا پرچہ درجہ ہو سکتا ہے پاکستان میں اور میں نے اس میں یہ بھی کہا تھا دہشتگردی کی دفعات بھی تھا میں نے اس پر جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ کی تھی کہ جوڈیشل کمیشن منا لیں میں نے کہا تھا اس میں حکومت پاکستان خود سٹیٹ ورسی سٹیٹ ہے نا وہ اس حوالے سے آگے لے کر معاملے کو جائے پھر جو انٹرنیشنل ہماری جنرلیس ان کو اکٹھا کیا جائے سوال بڑا سیدھا سا ہے پاکستان کی اندر یہ حالات ہوتی تو علیدہ بات تھی پاکستان کے باہر یہ سارا کچھ ہو جائے اور وہ آپ اندازہ لگائیں اب ہم نہیں کہہ رہے وہ جو باہر کی انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز نے کہا ہے کہ کیا کچھ ہوا ہے تشدد پھر اس کی فورنسک ریپورٹ آپ دیکھنا اب ان کی پوست مارٹم کی ریپورٹ آگئی چیزیں ساری سب سارا کچھ سامنے آ گیا اور ہم اب آکھیں بند کر رکھیں تو یہ اچھا تو نہیں ہے کسی بلدام نا میں دیکھیں میں وہ آدمی ہوں میں چاہتا میں کسی بلدام لگاؤں ایڈونٹ وانٹ لیکن میرا کام تو ہے نا میں یہ تو ڈیوانڈ کر سکتا ہوں کہ بھائی اس کی انویسٹیگیشن کر لے انکوائری کر لے جیسے میں سائفر کے بارے میں کہتا ہوں کہ جائیں پہلے کہتے رہے سائفر جھوٹا ہے یہ ہی کچھ نہیں پھر وہ مداخلت ہے اچھا مداخلت مداخلت کی بات آگئی اور اور یہ بھی کہا گیا کہ باقاعدہ اس پر بارنگ بھی جاری کی جائے گی اور پھر دیوانڈ کر سائفر اب وہ کمال کی بات ہے سائفر وہ مڈے کچھ یہاں یوکے میں دو تھو کہہ لے کہ یار وہ آپ کے گورنمنٹ پاگل ہیں وہ کوڈ ہیں وہ کوڈ اور ان کوڈ ہے وہ ہے ہی کوئی چیز نہیں اس کا گم ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور 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 اس کے علاوہ اب باتیں بڑی سامنے آ رہی ہیں نا کہ دیکھیں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرانا جب آپ چین آف ایونٹ سارا ملائیں اور موجودہ حالات کو بڑا ملا کر دیکھیں پھر یہ ملا کر دیکھیں تو بہت سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں جو بڑی تکلیف تھے ہیں اب اس کا فیصلہ اب ایک موقع آگیا ہے چلیں میں میں وہ سخت بات نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اب موقع آگیا ہے کہ آپ کی عدالتوں کو بتانا ہے کہ آپ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کچھ کر رہی ہیں وہ کیسے فنڈمنٹل رائٹس کی انفورسمنٹ جو ہے آئین میں دی ہوئی ہے اور آئین کا آٹیکل وان نائنٹی نائن اور وان ایٹی فور تری دیکھ لیں ان پر عمل درامت جو ہے یہ سپریم گورڈ کا کام ہے ہائی گورڈ کا کام ہے وہ نیاب کے کیس کی ہیرنگ چال رہی تو جسے سعید منصور علی شاہ یار میں بیڑا پریشان ہوتا ہوں یہ ابھی ساری چیزیں دیکھتا ہوں کہ وہ وہ فرما رہے تھے کہ جناب پارلیمان میں اٹھاتے اچھا کون سی پارلیمان میں ذرا میں بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں جج صاحب کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ وہ پارلیمان جس میں آپ سی پہ دے دیئے تھے نا آپ نے آپ نے کہا واپس جانا ہے کہ صاحب لہور آئی کورڈ نے کہا یہ واپس چلے جائے تو وہاں کا جو سپیکر ہے وہ انٹرا کورڈ اپیل فائل کرتا کہ نہیں پارلیمان میں نہیں آنا اچھا یہ آب یہ ریکارڈ پہ ہے وہ شاید دیکھا نہیں یا پتہ نہیں ان کو اچھا اسے آگے چلے جائیں اچھا چلے اب پارلیمان میں بیٹھے ہوتے تو پارلیمان میں تو بیس روٹے آج بھی بیٹھے ہوئے تھے پہ جا ریاض وغیرہ سارا تو ان کے پاس تو ایک شریعت ہی نہیں تھی کون سے قانون کی بات کہنا چاہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ بھئی پارلیمان دیکھنا بات تو یہی ہے جب مجورٹی نہیں ہے پارلیمان اور پارلیمان میں بیٹھنے کے لیے جب چیزیں ہی نہیں ہیں اور پھر وہ پھر وہ بات پھر وہی ہے پھر وہ کسی نہ کسی نہ سے فائدہ کسی اور کو دینا ہے وہ پھر آ گیا جی سپریم کور پرسیجر ایکٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ابھی ہوا بھئی یہ 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 معاملہ پہلے کا چل رہا ہے اس کا اگر تعلق کا پرسیجر آ رہا ہے وہ بات میں آیا ہے وہ والا اور نظر آ رہا ہے یہ سارا کچھ ہے لیکن یہ یہ فیصلہ یعنی لوگ سوال کر رہے ہیں وہ آپ بھی ایک دن پوچھ رہے تھے مجھ سے وہ جس صرف کازی فائزہ آج کل کہاں ہوتے ہیں تو میں نے میں نے کچھ دوستوں کو اسلامباد نے پوچھا وہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں پہتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں اسلامباد بھی زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ سوال تو کرتے ہیں نا کہ یہاں جس اب دیکھیں نا یہ یہ وہ سوال ہیں جس کے اور اچھا سار ایک یام بھوجوں کو یہ بھی منصور علی شاہ صاحب نے ابھی ایک بات کی نیب کی سیاستدان نے چیلنج کیا ہم اس مقدمے کو کیوں سن رہے ہیں مطلب وہ براہراست عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ نیب کی ترامیم جائے رہے ہیں انہوں نے چیلنج کی کہ بھوڑے سے وہ مطلب یہ سب کیسے امیدو خان کو نہیں جاتا میں تو میں خود آ رہا ہوں شاید یاداش کم دور ہے انجاج صاحب کی نا یاداش کم دور ہے بھاگا ہونے بھول گیا جیل میں ہے کون سا استیاری رہ گیا اور کیا بات رہ گئی ہے جیجز کے بارے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ عمر فاروق صاحب کے حوالے سے جی آئی ٹی بھی بنی کے جیم کی عشان میں گستافی ہوتی ہے یا الیکشن کمیشن کو منشی کہہ نے یا زیبا چودری صاحبہ کو جو عمران خان نے کہا تھا قانون کے کھٹیرے میں لائیں گے ایک طرف یہ معاملہ ہے دوسری طرح جیجز کی تصاویر کو جلسوں میں جوتیاں مریم سبھی سبھی شاید تاریخی طور پر میں بتاتا چلوں میں نے جو کہ وہاں درخواستے دائر کی تھی لاہور ہائی کورٹ میں بھی دائر کی تھی تین لوگوں کو توہینی عدالت میں شدا ہوئی نیحال آشمی کو تلال چودری کو اور دانیال اٹریز کو پسور کا واقعہ بھی ہوا وہاں پر وہاں پر باقیادہ ٹرائل بھی چلا لیکن جو تکلیف دے بات ہے کہ ابھی ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے جب عمران خان صاحب کا فیصلہ سسپینڈ ہوا صاحب کا وزیراعظم شہباز شریف نے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ججز اور اور کبھی حیران ہوتا ہے کہ اس ملک کے یعنی ہم نے کن لوگوں نے ان کو وزیراعظم مٹھائی بیٹھا اس کو اتنا نہیں پتا کہ وہ جسٹس عمرتاب دیال کا فیصلہ نہیں ہے جیسے دیکھنا جسٹس شاہید منصور علی شام ہم علیہ دا ریمارکس دے رہے ہیں علیہ دا نوٹ بنا کر دے رہے ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ کمال کی بات ہے اس میں جسٹس جمال مندقل موجود ہیں جسٹس جمال بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے لیکن دوسرے گروپ سے تعلق ہے ان کا لیکن کمال ہے دیکھیں نا تو آپ آپ بیٹھ کے اور کوئی پوچھے اور کیا کیا کوئی ایف آئی نے پکڑ لیا ان کو کوئی جی ایڈی بن گئے اس کے اوپر کوئی جی ایڈی نہیں بنی یعنی آپ اس ملک کو دیکھیں ایک اور بار بتاؤں سبھی میں جو حالات دیکھ رہا ہوں نا ملک میں میں آگے خانہ جنگی اور انار کی مزید دیکھ رہا ہوں میں سمجھ رہا تھا کہ یہ حالات کنٹرول ہو جائیں گے نہیں ہے بلکہ صحیح کیا ہے اور ابھی بھی ابھی بھی ابھی بھی ان کو سمجھنا آئی نا ان سیاسی جماعتوں کو ان سیاسی جماعتوں کو ابھی بھی سمجھنا آئی تو اس ملک کا بہت نقصان ہو جانا ہے یہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو آپ کے پاس لندن میں کی بیٹھے میں شہباز شریف وہاں ہے لواز شریف وہاں ہے اچھا اچھا آپ کو پتا ہے اچھا آپ کو پتا ہے وہ موسی نقوی ملے ملے ہیں یہاں ان سے نگران مزیری سو بھی مل رہے تھے بھی ان سے نواز شریف صاحب سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ لواز شریف سے کس کپیسٹی پہ مل رہے ہیں دیکھ رہا ہے کمال کی بازرہ سمجھئے گا نگران مزیریالہ کس سے مل رہا ہے بھگوڑے سے بالکل اشتہاری سے مل رہا ہے یہ سوچئے گا یعنی پھر یہ نگران حکومت کس بات کی رہے گی یہ کہاں قانون کی حکمرانی رہے گی ہے اور میں ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو ہماری عدالتوں نے دیکھیں کچھ ججیز یہاں پر ہیں جو میرٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں اور بڑے اچھے فیصلے کی ہیں انہوں نے دیٹینشن آرڈر کے اوپر پانچ ہزار پی روزانہ کا جرمانہ غیر قانونی ہو جائے دیٹینشن آرڈر جتنے جاری کیے وہ خارج کر دیئے اسلام آباد ہائی کورڈ نے شہریار افریدی اور باقی سارے معاملوں میں دیٹینشن آرڈر لی ہے سارے ختم ایک ذرا سے ہو گئے اور شہریان چاندانہ گلدار اور شہریار افریدی ہائی کورڈ کے آرڈر میں آج بھی اور ہائی کورڈ میں ذرا پیسے بیٹھے مجھے یاد آگئی جس طرح پاقائدہ پولس کے یعنی آپ نظر لگائے کونسی سٹیٹ اور کونسی سرکار پولس کی حفاظت میں آپ نظر لگائیں یاد ہوچیں ذرا کبھی اور ایک ڈی ای ڈی رینڈ کا آدمی ساتھ ہے اور وہ بے بس ہے اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی آنکھوں آنکھوں کے سامنے چودی پرویزرائی کو چھین کے لے گئے اور وہ بچارہ آئی کورڈ ہے آپ نے دیکھی ہو گئے سارے سادے کورڈ میں تھی اب یہاں یہاں پرابلم یہ ہے کہ وہ جو فرض کریں اسلام آباد آہ پولس نے ایم پیو کا تحت نظر بندی کی ہے نظر بندی کرنا چاہتے ہیں تو ان کی گرفتاری لہور سے کیسے کر سکتے ہیں اسلام آباد میں کرنے نظر بندی نا تو اسلام آباد تو ہے ہی نہیں وہ تو ریجننٹ پجاب کے ہیں لہور کے ہیں ریجننٹ ہیں اسلام آباد پولیس ان کو ایم پیو کے تحت کیوں گرفتار کر سکتی ہے کیا وہ آخری جھٹکے لگنے ہیں کوئی آخری جھٹکے لگنے ہیں کوئی میرا خالقہ جھٹکے برداشت کر لیں گے وہ آہ شریار افریدی وہ غالباً باقی لوگوں کی طرح نہیں بنیں گے جو لکھی پڑی پریس کانفرنس کریں گے یہی ایک فرق ہے ایک سمجھے ہوئے لوگوں کو بڑا اعتراض رہے ہیں سبھی دیکھو لیکن اچھا اعظم بھی آپ نے سارے معاملات دیکھ رہے ہیں آپ نے ازیاء اللہ کا دور بھی آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد مشرف صاحب کا دور بھی یاد ہوگا اس طرح کی فستائیت ظلم بلا شبہ آپ نے نہیں دیکھا ہم نے بھی پڑا نہیں ہے یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت سارے نوجوان اب یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ حالات کیا بنیں گے عمران خان جیل سے باہر آئیں گے ان کی رہائی ہوگی ہوگی تو آپ نے توشہ خانہ کے بارے میں بھی پریڈکشن کی تھی جب آپ کا کچھ لوگوں نے وہ مزاق بھی کیا جی کہ توشہ خانہ کیس میں آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ آپ کی بات بلکل درست ثابت ہو یہ بات میں تو اسی طرح آپ اس پہ آپ کی کیا پریڈکشن ہے as an expert of law کہ عمران خان صاحب کو جو کیس ہے اس پہ کیا بنے گا پھر شاہ مہود قریشی صاحب کا پرویز الائی کا اور پھر آگے حالات کیا نظر آ رہے اس پہ رہا تھوڑی روشنی رہا گئے دیکھیں توشہ خانہ میں بھی دیکھیں نا زیادتی بڑی ہوئی میں نے پہلے دن ہی کہا تھا سسپنشن بنتی ہے ایک سٹیج کے اوپر چیف جسٹس آمد فرو صاحب نے کہا کہ نوٹس دیئے بغیر بھی سسپنڈ کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں کیا سائفر کا ہوا ہوا تھا وہ چودہ وہ چودہ دن اس کے پوری ہوتے تھے کمال کی دیکھیں نا آرکیٹیکٹر ہے ایسی زبردست کیلکولیشن ہے کہ وہ کس کو اس وقت کس کو کیا پتا تھا جب پندہ دن کا ریمانڈ دے رہے تھے کس کو کس کو تو کوئی نہیں پتا تھا نا کہ ریمانڈ ہے یا نہیں ہے نوٹی نوز لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ اتنا زبردست طریقے سے کیلکولیٹر ٹائم ہوا پھر آپ جو اگلی بات ہے نا سائفر پہ دیکھیں میرے بہت سے اعتراضات ہیں ملکی سالمیت پہ دو چیزوں پہ کوئی کمپرومیج نہیں ہونا چاہیے ایک ملکی سالمیت پہ اور ایک دین کے اوپر یہاں سائفر کا ایک پہلو تو دیکھتے ہیں دوسرا پہلو نہیں دیکھتے کہ وہ جو بات کہہ رہے تھے اس کے نتیجے میں عمران خان کی گرائی گئی ایڈمیٹڈلی پنجاب میں کیا ہوا خرید و فروغ تو یہ سارا کچھ ہم سب نے دیکھ لیا اب یہ دو مارچ دو ہزار بائیس کا کیس ہے دو ہزار تئیس اگلس میں پرچا درجہ ہوتا ہے اور پرچا اس کی مدین درجہ ہوتا ہے جو ریٹائر ہو چکا ہوا ہے کمال کی بات یہ رہے اور پھر بڑی زبردست بات ہے سیکشن پانچ اور نو میں ترمیم کے کی جاتی ہے آفی اور سیکرٹ ایکٹ پہ اور صدر پاکستان دسکت نہیں کرتے وہ کنٹوبرسی اپنی جگہ پر موجود ہے اور جو ریمان جو لیا گیا وہ غیر قانونی ہے آپ سب نے دیکھ لیا اور اب آکے زمانت کی ریٹ لگی ہوئی دو تاری دو تاری دو سبتمبر کو انہیں آئیں گے جی وکیل سرکار گئے گی وکیل انگیج کرنا ہے وہ عدالت دو دن کا ٹائن دے دے گی دو دن بعد آگے کہیں گے جی آج ہی ہم نے وکیل انگیج کی ہے تو میری تیاری نہیں ہے اور یہ یہ اور ٹرائل آپ نے دیکھے نا اٹھا گیا تو لے گیا نا جیل کے اندر لے گیا نا ٹرائل تو اٹھا گیا جیل میں لے گیا یہاں میں نے جو تجویز کیا رہا میں نے جو تجویز کیا کہ اس مقدمے کا خارج بنتا ہے خراج بنتا ہے ایک تو ماضی سے اطلاق نہیں جرم کا جس طرح سیکشن پانچ اور نو کا ماضی سے اطلاق کیا پھر دوسری جو بات ہے یہ جو ابو الحسنات صاحب ہے کیا انہوں نے قانون نہیں پڑھا ہوا سر آپ کو مجھے بتائیں چیزیں تو کیا انہیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے اوپر کیا کوئی دباؤ ہے پیچھے سے مارتا ہے پیچھے سے پیار کیسے دیکھیں جا 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 صاحب ہیں نا ان کی ہسٹریز روٹ ٹریس کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے کون کون سے ہم کیسیز میں رہے ہیں کن کن لوگوں کو انہوں نے فائدے دی ہیں ازرا کس طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بڑے بس 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 میں نہیں باتیں کرنا چاہتا میں تو صرف آپ تک میں چاہتا ہوں کہ کانونی بات دیکھو سبی میں ہمیشہ توانہ آوازوں میں ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ حق اور سچ کی آواز ہم عزت کے ساتھ تمیز کے دائرے میں رہ کے ججز پوری دنیا میں ہوتی ہے ان کے فیصلوں میں تنقید ہوتی ہے یہ کوئی مقدس ہستیاں تو ہیں تو یہاں جو بات تو ہوگی دیکھیں یہاں تو بڑی سیدھی سی بات ہے اصولی طور پر تو نا انہیں ریمان ہی نہیں دینا چاہیے تھا اس کیس میں ڈسچارج کا کیس آئی ہے اخراج کا کیس آئی ہے اور اب چونکہ بے بقائدہ ریمانڈ دے دیا ہوا ہے جڑیشل کر دیا ہوا ہے تو اب زمانت آ گیا اور اس کے بعد کوئیشمنٹ کی بات آئے گی اخراج کی بات آئے گی اخراج تین نکات پہ ایک تو وہ سائفر کا والا سارا جو ہے وہ ڈی کلاسیفائی کر دیا ہوا تھا جی جی اور یہ بات بھی سامنے مجھے بھی پتا ہے کہ ستائیس مارچ کو عمران خان صاحب نے ایک کاغذ لہر آیا تھا وہ سائفر نہیں تھا یہ بات بھی اپنیت کاغذ تھا وہ ڈی کورٹ کیسے سمجھ ہی نہیں نہیں اور دیکھو میری بات سنو میں فرق بتا رہا ہوں ایک لیڈر کا عمران خان ایک سیاستدان ہوتے نا تو میرا مشورہ اس دن مان لیتے پتا ہے میرا مشورہ تو ریکارڈ کے اوپر ہے میں ٹویٹ تو میں بھیج دوں گا ابھی میں اس میں میں نے کہا تھا چھے بج کے بیالیس میں ان پر عمران خان چھکا مارنے کے لیے تیار اپوزیشنل کیمپوں میں پریشان نہیں تحریک ادم اعتماد ابھی قومی اسیمبلی میں پیش پیش نہیں ہوئی صرف ایجنڈے کا حصہ ہے ایجنڈے کا حصہ ہے اس لیے قومی اسیمبلی تحلیل ہو سکتی ستائیس کی رات کو سمجھ تحلیل کر سکتے تھے اور اٹھائیس سے لے کر تین ایپرل تک سات دن پورے ہوتے ہیں نائنٹی فائیو کے تحق سات دنوں کے اندر تحریک ادم اعتماد پر سارا فیصلہ ہونا ہے اور ورنہ میں نے لکھا ہے ورنہ تحریک ادم اعتماد میں سکم ہے قانون کے خلاف ہے سپیکر رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیا تحریک اور اسیمبلی تحلیل میں نے یہ میری اپنی قانونی میں نے سیجاور اوپل ہیں میں نے کہا اور اسیمبلی تحلیل ویسے ہی ہوئی تو ابنان خان صاحب چاہتے تو اسیمبلی تحلیل کر دیتے الیکشن کی طرف چلے جاتے ایک اور بڑا بلندر سیاسی جماعتوں کو کسی کو یہ گربان چھان کے دیکھیں گے نا جب سات تاریخ کو جب کیس سونا جا رہا تھا یہ پھر ان کو دو ہزار بائیس کو یہاں پہ ایک اور چیز ہے یہاں پہ تو ایسے تو وہ بھٹا بھی سکتے تھے اگر وہ چاہتے تو دیکھیں وہ بات اتنی ہے آپ کو اتنا آسان کام نہیں ہوتا یہ جو ہم بات تو کر لیتے ہیں نا اٹھانا رکھنا یہ اتنا آسان آپ آپ تو بات آج کی بات کر رہے ہیں میں زلفکار علی بھٹو صاحب کے دور کی بات کر رہا ہوں سیونٹی سے اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ زلفکار علی بھٹو صاحب کمرے میں بیٹھے تھے تو ویدن سیکنڈز ویدن سیکنڈز ان کے ساتھ کیا ہوا وہ ان کی کتابیں پڑھ لیں آپ کو اندازہ آجائے گا میں سیونٹی سے اور اب اب تو اب اس دور میں ہے نا اب آپ کے آس پاس سارے جو ہیں وہ دوست آپ آپ سارے باجود ہوتے ہیں تو بڑا مشکل کام ہے کیا دینا آسان ہے ہاں وہ لیکن وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے آس پاس کے لوگ تھے ان کا بھی قصور ہے کئی معاملات میں کئی معاملات سیٹل ڈاؤن ہو سکتے تھے کئی چیزیں آگے کی طرف جا سکتی تھی لیکن جو شرارتے کرنے والے زیادہ تر لوگ تھے نا وہ چھوڑ گئے ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ شرارتے کرنے والے لوگ تھے نا جو چیزیں لینے والے شوق تھے جو مزے لینے والے تھے اور 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 دیکھیں عمران خان صاحب کا نکتہ نظر کچھ اور ہے وہ ہم شاید سمجھ نہیں پائے انہوں نے اگر نام لے دی ہیں وہ سکتا ہے وہ نام لینے کا ان کا مقصد کچھ اور ہو لیکن ان کا ان کا دیکھیں بنیادی ایک بات کیا ہے جس پہ وہ بلڑ رہے تھے جس میں میرے چیز کوئی گفتگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہاں اس ملک میں جمہوریت ہے جو منتخب شدہ نمائندے کرنا چاہتے ہیں انہیں آئین میں اور قانون میں اجازت ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو کردار دیا ہوئے ہر ادارے کا وہاں پر وہ اس کے مطابق ادا ہونا چاہیے اور اس میں کوئی آگے یعنی وہ آئیو الزام لیتے ہیں لاتے ہیں جنرل جنرل فیض بڑا تھے پھر جنرل فیض صاحب اگر ساتھ تھے تو وہ اپریل دو ہزار اگست دو ہزار اٹھار میں اسیملی آئی تھی تو اپریل دو ہزار انیس میں وہ خاجہ آسف کہتے ہیں کہ جناب ہم سے رابطہ ہو گیا تھا دیکھنا یہ تو پڑے ہیں کہ جی کو قریب سے سوال ہیں چھوڑیں گا میں تو یہ سمجھوں گا کوئی ساتھ چاہت نہیں تھے آپ کو پتہ ہے وہ ساتھ ہوتے تو نوازشی صاحب کو گاڑی میں چھوڑ گیا تھے لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جو سیچویشن جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں حالات ابھی جو اپنے کیس بھی بتایا سائفر کا کیس بھی اُڑتا ہے اس کے بعد ہو سکتا ہے یا شریف کا کیس ڈال دیں ہو سکتا ہے کوئی اور کیس اس طرح کے در پیار کی ہیں پیچھے جو ایک سو چھاسی مقدمات ہیں تو خان صاحب یہ لیکل بیٹل ہے اس میں سے نکلنا ان کا جو رہا ہونا بائر عوام تک آنا یہ کب تک انشاءاللہ ممکن ہے دیکھیں میں ابھی تو فیل حال آپ کے سامنے ہیں اب انہوں نے کیسے طریقہ کار یہی ہوتا ہے جب ایک دفعہ گرفتار کر لیں جگہ سے دوسری جگہ دوسرے تیسری جگہ اگلے ہفتے میں میں جاتا میری وکلہ ٹیم سے بات ہوئی ہے وہ کوشش کریں گے یہ دو تاریخ کو بیعث شروع ہو جاتی ہے یعنی کل کل سے قیدہ بیعث شروع ہو جاتی ہے وہ لٹکائیں گے نہیں اس کو زیادہ زیادہ منڈے کی ڈیٹ پڑے گی تو منڈے کو بیعث کر کے وہ چاہیں گے کہ وہ ختم ہو تاکہ جو بھی فیصلہ آنا آجائے اور اس اگلی سٹیج میں ہائی کورٹ میں آئے اور یہ زمانت اگر میں نیچے سے زمانت مجھے نظر نہیں آ رہی جس طرح کے جج صاحب ہے وہ بائیسٹ ہے وہ بھی بائیسٹ ہے تو وہ یہ ہائی کورٹ سے زمانت ورنہ یہ زمانت بنتی ہے وہاں کی ورنہ خراج بھی بنتا ہے مقدمے کا اب یہ سائیفر کیا سائیفر اگلے اگلے ہفتے میں اگر زمانت ہو جاتی ہے عمران خان صاحب کی لگتا مشکل ہے لیکن اگر ہو جاتی ہے تو اگلی جنگ جو شروع ہونی ہے اب پتہ کوئٹا کا کیس تو ختم ہو گیا وہاں کوئیش ہو گیا اب اب باقی رہ گئی ہیں نیاب والے معاملے اور جو ہے نو مہی کے حوالے سے نو مہی میں ڈائریکٹ ریبیڈنس تو کوئی ہے نہیں ابھی تک سامنے کوئی آئی ہوئی ہو تو ان میں زمانتوں میں ان میں زمانتوں میں سر سا ٹائم لگنا ہے جو نیاب والے معاملے ہیں نیاب کی جو ترامیم ہیں اگر آج نیاب کی ترامیم ساری کل ادم ہو جاتی ہیں تو اس کا ایفیکٹ پر امنان خان صاحب پر بھی ہوگا وہ دیکھیں نائنٹی ڈیس کا ریمانڈ ہے پھر کئی معاملات ہیں تو اگر یہاں دیکھا جائے تو ابھی فی الحال انہوں نے تھرڈی ڈیس کا ریمانڈ کیا ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں میری اپنی کیلکولیشن ہے کہ جس دن سے گرفتار ہوئے ہیں پانچ اگستے پانچ سبتمبر مہینہ پورا ہوتا ہے اور اس کے دس پندرہ سبتمبر سے پہلے میں امران خان صاحب کو جیل سے باہر دیکھ رہا ہوں اچھا بھی جو مہنگائی تھوڑا سا ہٹ کے سارے ان چیزوں سے بات کر رہے ہیں لیگل آپ نے بڑی تفصیل سے بتا دیا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں الیکٹرسیٹی کے بیل ہیں ڈالر کی پاکستانی روپے کی جو قدر میں آپ کو پتا ہے ویلیو ہے سری لنگا کی کرنسی کرنسی ہم سے بہتر ہو گئی ہے حالات اس قدر طبعی اور بربادی کی در جا رہے ہیں جو آپ کو ہائپر انفلیشن اور میں نے وہ پورا ایکسپلین بھی کیا ہے تو اس صورتحال میں ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں پیسے ان کے پاس نہیں کوئی چیز بیچنے کو ان کے پاس نہیں نگران کچھ کر نہیں سکتے تو یہ ان معاملات میں عوام آپ کو پتا ہے روزانہ آپ دیکھ رہے ہیں جو اتجاج ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے جی ایسا کچھ نہیں ہو رہا لوگ مایوز کر رہے ہیں یا تو نے پتا نہیں گراوم ریالیٹی کا جان بوجھ کیا پھر وہ روم کے نیرو بان کے چین کی بازری بجھا رہے ہیں تو اس سارے صورتحال میں آپ کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا الیکشن ہوں گے میں چکے جو مجھے فالو کرتے ہیں دیکھتے رہے ہیں میں نے جب مارچ میں ہی کہہ دیا تھا کہ اس ملک کا کیا حال ہونا ہے میں چکے میرا میرا فیلڈ ہے میں نے کرزوں کی تفصیلات کے لیے میں پبلک انٹریسٹ میں میں نے ہر ایسیو پر کیسز کیے ہوئے مجھے اندازہ تھا چار چھے چیزوں کا میں نے کہا تھا اس وقت ایک تو نیپ کا یہ تیا پانچہ کریں گے ریکارڈ کی باتیں ہیں میں اپنی رہیہ لیں گے یہ ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے لیے کہاں تک جائیں گے ٹرانسور پوسٹنگ یا اپنی مرضی کی کریں گے الیکشن کمیشن پورا اپنے ہوا لگائیں گے ان کی اپنی مرضی کا چلے گا مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ڈالر ان سے پکڑا نہیں جائے گا پیٹرول آم آدمی کی پہنچ سے باہر ہو جائے گا آج ذرا سوچیں کہ افغانستان جو ابھی ازادی ملیا ان کو اسی روپے کا اسی اسی روپے کا ڈالر ہے اور ہمارا چالیس ساتھ جنگو جدل آپ بناہتا لگائیں انڈیا جو جو ایک وقت میں پاکستانی کرنسی اسے بہت بہتر تھی جی بل کو بیاسی روپے روپے ہو ہے اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم یعنی ہمیں ڈراتے رہے پاکستان ڈیفالٹ ہونا ہے ابھی کیا ہوا ہے ابھی بھی تو پاکستان ڈیفالٹ ہی چل رہا ہے سرلنکا ڈیفالٹ ہوا ہے پاکستانی ان کا آپ کو پتہ ہے سرلنکا پاکستان کی چلانوے پیسے بنتی اب اب یہاں سے نظر لگائیں انہیں ڈیفالٹ کر لیا ہو گیا ڈیفالٹ کیا ہوگا کہ کیا کر لیں گے آگے یعنی آپ آپ اپنے آپ کو پساں کیسے رہے ہیں پورا ملک گروی رکھو آ رہے ہیں جب ڈیفالٹ ہوگا وہ ٹیک اور کر لیں یہ میں بڑی بڑی خطرناک بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ کر کیا رہے ہیں آپ ڈیفالٹ پلیننگ کے ساتھ کے ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں گروی رکھو آ کے پورا ملک گروی رکھو آ لیں اور کب جب ڈیفالٹ ہو تو وہ آ کے قبضہ کر دیں وہ آپ کیا پاکستان بیسے لو پاکستان اگر دیکھا جائے انہی کی سٹیٹ ہے انہی کا حکم چلتا ہے عام بندوں کی حیثیت دیکھ رہا ہے نا کیا ہے کوئی حیثیت دیا ختم ہو گیا تو قانون انصاف پر تو بلکل ایمان ہی اٹھ گیا اچھا بھی صرف پیپلز پارٹی پہ بھی کریک ڈاؤن کی باتیں ہو لی ہیں زرداری اور بلال صاحب بھی دبائی چلے گئے ہیں ان کے پچاس لوگوں کے ای سی ایل میں نام بھی ہیں ان کے اوپر بھی ایک پورا کاروائی ہونے جا رہے تو کیا یہ نگران سٹ اپ لمبا کرنے جا مجھے تو لگ رہا ہے الیکشن کا بلکل چانس نظر نہیں آ رہا آپ کو کیا لگ رہا ہے اچھا دیکھیں اب یہ امتحان ہے ہماری عدالتوں کا یہ ان ججز کا بھی امتحان ہے جو سیول لیبرٹیز کی باتیں کرتے تھے اب یہ عدالتوں کا امتحان کیسے ہے پہلے ذرا سمجھنا ہے کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کیوں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا نوے دن میں الیکشن ہونے اور آئین اور قانون یہی کہتا ہے اور نگران اکونتے آ کر کسے مل رہی ہیں نوازشریف سے سمجھے نا بات کو اور ہم اس وقت کہتے تھے کہ ان کا یہ انہولی الائنس ہے اور اب چونکہ آواز اٹھائی ہے تو یہ والی فائلیں تیار ہوکے اب دیکھیں ہمیں بیوکو بنایا جائے ہمیں اور آپ کو جناب ہم بلا تفریق اتصاب کریں گے اب قوم نہیں سننا چاہتی ہے اتصاب کیا اتصاب جب اتصاب آپ نے کرنا تھا اب کون سا اتصاب کریں گے ہاں پولٹیکل انجیننگ ہوگی جو ہو رہی ہے ابھی بھی ہو رہی ہے جیسے مقبول آکر سوئے ہوئے ہیں کہ نیند ہے گہری نیند سوئے ہوئے ہیں تو وہ پولٹیکل انجیننگ تو ہوگی اب پیپلز پارٹی کو فیصل پیپلز پارٹی جو سڑک کے سڑکوں کے جماعت ہے وہ عوامی جماعت ہے اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ محتب ظلفکار علی بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے یا 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 کمپرومائز یہ دیکھنا یہ یہ بات ہے اور اور یہ موقع ہے پیپلز پارٹی کی سیاست میں ریوائیول کا کہ وہ اگر ایک ایک دیکھنا وہ کیا تھی نظریاتی جماعت تھی نا ایک اور باقی جانتا کہ نون لیگ اب نون لیگ آج اگر آج اگر کھڑی ہو جائے پیپلز پارٹی صرف سڑکوں پہ آ جائے تو آپ ذہن میں رکھیے گا پھر پی ٹی آئی اور پی ایم ایم پیپلز پارٹی کا نظریات تقریباً قریب ہے کہ کرپشن تو اس ملک میں آپ پھول جائے نا اور لڑائی کیا تھی ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ عمران خان کی کیا لڑائی تھی یہی ایک لڑائی تھی نا کرپشن پہ وہ جب آپ کرپشن پہ کرنا ہی کچھ نہیں چاہتے تو پیپلز پارٹیز میں لڑائی کی ضرورت کیا ہے میرا ایک سوال ہے اچھا اس کو نیگڈیم مت لی جیے گا آپ ساری لوگ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ اب بھئی بھئی ہونا ہی کچھ نہیں ہے آج اگر پیپلز پارٹی کا گینس کرپشن کا ایک سکینڈل بنا گئی وہ ہے ہی کچھ نہیں جب اتنے بڑے بڑے کرپشن کے کیسی چھوڑ دی ہیں وہ چھوڑ دیں یا تو آپ کرنا چاہتے ہو نا کرنا تو آپ چاہتے نہیں ہیں پھر میں سمجھتا ہوں الائنس بنانے میں کیا آرز ہے کیا آرز ہے الائنس بنانے میں اس پر کوشش ہو بھی رہی ہے سر بیکڈورنا نے کچھ رابطے کرنے کوشش کی ہے اچھا اس پر یہ ایک اور بڑا اہم سوال ابھی خواجہ حاصل نے بات کی کہ جب تک ہمارا آرمی چیف اور ہمارا آپ کو پتہ ہے یہ چیف جسٹس فائزیزہ صاحب نہیں آتے نواز شیف واپس نہیں آتے تو فائزیزہ صاحب کے بارے میں آپ کا حال ہے آپ تو بڑے اچھی طرح جانتے ہیں کیا یہ واقعی ان کے آدمی فائزیزہ صاحب ان کو بولتے کیوں نہیں کہ یہ کیوں کہہ رہے ہوئے تو ایسی بات میں تمہارا یہ یہ تو ویسے جواب ان کو دینا چاہیے اپنا جسٹس قاضی فائزیزہ کے قریبی لوگوں کو لیکن یہ ان کی اپنی جو بحفلیں ہیں چاہیے لنڈن کی اندر دیکھ لیں چاہیے پاکستان میں دیکھ لیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں وہ صرف ان کا نہیں وہ اور ججز کے نام بھی لیتے ہیں اور کے ججز کے نام بھی لیتے ہیں اور وہ کسی حد تک بات اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا لائرز مومنٹ کا مقصد دو کام تھے چنل پرویز مشرف کو ہٹانا اور مرضی کے ججی لے کے آنا جج لے کے آنا یہ دو ہزار سات نو کا پلان بتا رہا ہوں آپ کو جس پہ امپلیمنٹ اب ہو رہا ہے اور نواز شریف ہمیشہ کامیاب رہا ہے اپنی مرضی کے ججز لگانے کے لیے ہمیشہ پیپس پارٹنے جب بھی ججز لگایاں وہ ججز رہے نہیں چاہے وہ شرف افریدی کیس ہو چاہے وہ الجہار ٹرسٹ ہو مجھے تو تاریخ پتا ہے نا ساری چیزوں کو تو یہ اب یہاں پر یہ دیکھنا یہ ہے ان ججز کا امتحان ہے انہیں کو آئینے پاکستان انہیں سوٹیہتر کی پاسداری کرنی ہے یا جو بات کہہ رہے ہیں یا وہ جو جو کہہ رہے ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں جس کادیف آئی صاحب ہے مجھے بہت سے چیزوں پر اختلاف اپنی جگہ رہے اور میرا اختلاف رہے گا کئی معاملات میں لیکن ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ وہ آئین کی پاسداری میں عام بندے کے وہمہ گمار میں نہیں ہوگا کس حد تک وہ جائیں گے جو ہماری کوٹیں اس وقت کر رہی ہیں وہ یہی تسلسل جاری رہے گا اور یہ کہہ سکتے ہیں ایکٹیویزم کام ہو جائے گی چاہیے ایکٹیویزم کام ہو جائے جوڈیشل ایکٹیویزم لیکن باقی کاموں کی انفورسمنٹ کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ نہیں وہ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے نوے دن سے آگے الیکشن لے جانا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور وہ آپ کی بات دروستیس میں بہت سارے میری جو اکلا آپ جیسے سینئر جو دوست ہیں ان سب کی واقعی یہی رائے ہیں اور میں بڑا حیران بھی ہوں کہ سب لوگوں نے ہی بات کی ہے کہ قاضی فائزیس صاحب جو ہیں وہ سرپرائز دے سکتے ہیں جنہیں یہ لاغر ہے کہ جو آکے والے شریف میں سارے کیسز ماف کر کے ان کے ساتھ بلکل ایک ان کی گھر کے جاج بان جائیں گے ایسا نہیں ہوگا اچھا ایک بات اچھا اس کی اس کی ایک بنیادی وجہ سمجھ نہیں ہے آپ نے ایک اور بڑی عام اہم کہ نا جس سے قاضی فائزیس صاحب اور جو آسپ کے لوگ ہیں نا وہ کچھ قانون اور آئین کی حکمانی پر زیادہ یقین رکھتے ہیں لیکن ان کے آسپاس اونی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں میں نام نہیں لے رہا ہوں میں جو کمپرومائز ہے یہ مجھے پتا ہے اس بات کا اور کبھی دفعہ ایسا ہوتا نا بندہ دوستوں میں جب بیٹھا ہے تو کئی دوستی یاری ہم نبھانی پڑ جاتی ہیں دیکھنا یہی ہے کہ وہ آ کر کے یعنی کسی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں فیور دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ آل اوٹ ہو جائیں گے تو ممکن ہے لگوں کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا ریفرنس جو بھیجا تھا وہ آپ کو باتا ہے وہ جو فروغ نسیم گزالہ ریفرنس آ رہا ہے ان کے جو پروپٹی کا منی ٹریل کا ان کا آرمیہ نواشیز کیس تقریباً سیم ہی تھا تو لوگوں ریفرنس کی وجہ سے کہیں یہ نہ ہو وہ دل میں کوئی ایسی گراج رکھتی ہے میں دیکھیں میری بات سونے وہ ان کا اپنی جگہ پر عمل ہے ہو سکتا ہے ان کا کوئی سوالے سے گراج بھی ہو اور وہ اس بات کو اس طرح لے کر بھی چلیں لیکن میں جو سمجھ رہا ہوں میں جو دیکھ رہا ہوں کہ مشکل ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا یہ آہ چیزوں کو آگے لے کے جانا جس سے قاضی فائز صاحب سے آپ اچھے کی امید رکھیں کہ وہ شاید ایسی باتوں کی طرف رہا جائے ہماری تو دعائیں ہیں حضرت میں آپ نے بڑی زبردست باتیں کی امید ہے انشاءاللہ آپ کا جو بہت سر سوالات ہیں ان کا جواب مل گیا ہوگا انشاءاللہ میں آپ سے گائے بگائے ان چیزوں میں جڑا رہوں گا آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اس نے سر آپ کو بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی اسلام علیکم